اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشت انڈیا سے میں آپ کا مزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر رمضان المبارک دو ہزار تئیس کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس آخر عشرے میں لوگوں کی جو خریداریاں ہوتی ہیں عید کے لیے اس کو لے کر لوگوں میں کافی اتصال دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر پربھنی میں اگر پربھنی کی بات کی جائے اور خریداری کی بات کی جائے تو ریچ مین شوز جو کہ کچھی بازار یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ کو نیشنلی نہیں انٹر نیشنل برینڈ کے تمام شوز چپل سینڈل لیڈیز جینڈز اور بچوں کے لیے ہر وہ پروڈیکٹ آپ کو یہاں پر ایک ہی پلیٹ فارم پر ملے گا تو آپ رمضان کی خریداری کے لیے ایک بار ریچ مین شوز کچھی بازار یہاں پر ضرور آئیے ناظرین آپ کو بتا دے کہ انیس اپریل دو ہزار تئیس ستاوی سے رمضان المبارک کے موقع پر پربھنی مہانگر پالی کا کے سابقہ گٹ نیتا تتھراشتوادی کانگریس پارٹی شہر کاریاد دیکھ ست زاکر لالا صاحب انہوں نے پربھنی میں شہین شاہ فانکشن ہال یہاں پر دعوت افطار کا نظم رکھا تھا وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ انیس اپریل دو ہزار تئیس رمضان المبارک ستائیس واروزہ چودہ سو چوالیس ہجری بروز بودھ شام ساڑھے چھے بجے کے وقت پربھنی شہر کے شہین شاہ فانکشن ہال یہاں پر دعوت افطار کا نظم من جانب زاکر احمد خان ولد موئین احمد خان ان کے جانب سے رکھا گیا تھا جو کہ سابقہ گٹ نیتا پربھنی مہانگر پالی کا کے اور اسی کے ساتھ راشتوادی کانگریس پارٹی شہر کاریاد دیکھ ست ہیں انہوں نے اور ان کے بھائی شاکر خان ولد موئین احمد خان صاحب انہیں کے ساتھ میں علی خان ولد موئین احمد خان سابقہ سباپتی سمیتی او پربھنی مہانگر پالی کا اسی کے ساتھ سنستہ پکا دیکھش علی خان مطر منڈ پربھنی ان کے جانب سے دعوت افطار کا نظم رکھا گیا تھا تو وہیں آپ کو بتا دے کہ تمام خان برادر المنتظرین میں تھے جن میں شیر شاہ خان ولد موئین احمد خان صاحب ظاہر خان ولد موئین احمد خان شاکیر خان ولد موئین احمد خان علی خان ولد موئین احمد خان اور تمام خان برادر کے جانب سے دعوت افطار کا نظم رکھا گیا تھا اس دعوت افطار میں پربھنی شہر کی تمام جانی مانی شخصیتیں سیاسی سماجی انہوں نے اس دعوت افطار میں اپنی موجودگی درج کرائی جن میں راج سبا کی سانسر ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں ساماج سیوک تحسین احمد خان صاحب موجود تھے انہی کے ساتھ میں پربھنی ویدان سبا کے کارس امرات عامدار ڈاکٹر راہل پاٹل موجود تھے انہی کے ساتھ میں راشتوادی کانگریس پارٹی شہر مہانگر زلہ دکش پرتاب بھائیہ دیش موک انہی کے ساتھ میں ویجے ورپورکر صاحب سینئر نیتا انہی کے ساتھ میں سابقہ اپ مہاپور پربھنی مہانگر پالی کا بھاگوان روجی واغمارے کانگریس کے سینئر نیتا انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر ویخار لالا صاحب ڈاکٹر ویویک ناوندر صاحب انہی کے ساتھ میں اروند کاکہ دیش موک شیف سینئر نیتا انہی کے ساتھ میں ناصر شریف شیخ اپادکش راشتوادی کانگریس پارٹی شہر ویانی مہانگر پالی کا کہ سابقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ملمیر خان صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر پربھاگ دو پاشا خوریشی صاحب موجود تھے انہی کے ساتھ میں سابقہ کارپوریٹر علی شیخ صاحب نمو سیٹ تراب خان انہی کے ساتھ میں مذہبی شخصیت میں تمام علماء اکرام موجود تھے جن میں مولانا زہیر عباس صاحب اور سیکڑوں کی تعداد میں لوگ زاکر لالا صاحب ان کی دعوت افطار میں موجود تھے لوگ کی محبت ہے جو آئے اور پروگرام کانیاب بنائے ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ افطاری کا پروگرام رکھا گا تھا خان برادرز کے طرف سے رکھا گا تھا جس میں ہمارے سنسط پوجہ میڈم تحسین خان صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے آمدار راہل پاڈل صاحب ویجی راو جامکار پرتاب بھائی مہ پور پرتاب بھائی دشمک مہ پور ویجی راو ورپڑکار صاحب اور بھگوان واغمارے صاحب ڈکٹر نویندر صاحب آرون کاکا پاڈل اور سبھی امارے نگر سیوہ تشریف لائے آئے تھے بھائی ان کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہوں آ کر پروگرام کھانیاں بنایا اور محبت ظاہر کیے اپنی کچھ آنے والے دینوں میں دو یا تینوں میں دین میں عید ہے رمجان کی مہ اہل وطن کو عید کی مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں ہمارے چچا عویخار لالا اور احمد بھائی نگر سیوہ ہاں تمام نگر سیوک آئیتے ہیں میں ان کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ارسال کی طرح ہم ان کو دعوت کرتے ہوا آتے ہمارے پاس ایک اپنے محبت ظاہر کرتے ہماری محبت اللہ پاک خیمت تک خیم رکھے اور ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے بھائیان بولو ہم بولو جب تک یہ تو پروگرام جاری رہیں گا ہمارے دادا والی صاحب یہ وہ کرتے تھے آگے اللہ فضل و کرم سے اللہ ہمارے سے بھی کام لے رہا اور کام چڑھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے بہت بہت اللہ پاک کا محسوس شکر آدھا کرتا ہوں عید الفطر دوہزار تئیس خریب آ چکی ہے دو دنوں کے بعد عید الفطر ہے اور عید الفطر کے دن اور یہ جو بچے ہوئے دو دن ہیں ان دو دنوں میں ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے کیا خوانین ہیں اور زکاة کو لے کر جو سخت خانون ہے اور زکاة کو فرض کیا گیا ہے اس کو لے کر اور عید گاہ جانے کے پہلے فطرہ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے بچوں کا مہداؤں کا اور پرشوں کا ان تمام لوگوں کا فطرہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے تب کہیں جا کر آپ کی عبادت رمضان کے مہینے کی خبول ہوتی ہے ان تمام باتوں کو علماء دین جو کہ پربھنی کے مشہور معروف علماء دین جناب مولانا جہانگیر صاحب ندوی اور انہی کے ساتھ میں مولانا زہیر عباس صاحب انہوں نے کیا کہا ہے آپ دیکھئے ریپورٹ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عید گاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں پونے دو سیر گہوں سیر پرانے انداز میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایک آدمی کی طرف سے وہ صدقہ فطر ہے اگر عید کے دن بھی بچہ صبح پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے تو ان اعتبار سے ہم رمضان کو جو ہے تو منائے اور بقیہ جو ایام ہے یہ نہ سمجھے کہ آج قرآن کریم کا ختم ہو گیا قرآن کریم ختم ہوا اب ہم نماز چھوڑ دیں بلکہ ابھی جو بقیہ ایام ہے اس میں ہم ترابی پڑھیں کیونکہ ترابی پڑھنا سنت ہے اب ایک سنت ادا ہوگی پورے قرآن کریم کی اب دوسری سنت ادا کریں جب تک آپ کو حلال عید نہ دیکھیں تب تک آپ ترابی میں مشغول رہیں نمازوں کی پابندی کریں اور جنہوں نے اب تک کہ زکاة ادا نہیں کی ہے وہ حولان حول اگر ان کے اوپر گزر گیا سال گزر گیا تو وہ اپنی زکاةوں کو رمضان کے اندر میں ادا کرے تاکہ سواب آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے یہی اپیل ہم اپنے نوجوانوں سے بھی کرنا چاہیں گے اور بزرگ حضرات سے بھی کرنا چاہیں گے اور تحجد کا آپ احتمام کرے خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر میں آتے ہیں اور ندہ لگاتے ہیں فرشتے ہی کوئی ہم سے جو مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کرے ہی کوئی ہم سے جو مدد چاہنے والا کہ ہم اس کی مدد کرے ہی کوئی ہم سے کہ رحمت چاہنے والا کہ ہم اس کو رحمت عطا کرے تو اس اعتبار سے ہمیں لیلت القدر کی قدر کرنی چاہیے اللہ موشکر آپ کو اور خصوصیت کے ساتھ میں یہ ہو کہ بھی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے لئے دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تنہائی میں دعا کرتے تھے پوری امت کے لیے ہم بھی دعا کریں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر میں امن و امان قائم رکھے اس طریقے کی دعائیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ملہ مسجد کے پاس میں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہاں پر ہمارے برادران وطن ہم لوگوں کے لیے ایک سہولت رکھتے ہیں کہ راستے کو ہموار رکھتے ہیں راستہ ہمارے لیے بند نہیں کرتے تو ہم ان کے بھی شکر اگزار ہیں اسی طریقے سے ہمارے اپنے شہر کے اندر میں جہاں کہی بھی برادران وطن نے کام کیا ہے ہم ان کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کو بھی نرم کرے اور آپسی میل محبت اور آپسی بھائی چارگاہ اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ بڑھے اور انتظامیاں جو ہمارے شہر کی پولیس پرشاسن ان کا بھی انتظام ہم نے دیکھنے کو ملا ماشاءاللہ انہوں نے پورے شہر کے اندر میں انتظام کیا ہم تمام علماء کے جانب سے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ابھی بچے میں جو دو دن باقی عید کو تو ان دو دنوں میں کرنے کا کام یہ ہے کہ بقیہ دنوں میں جو ہے آپ صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں صدقہ فطر جو ہر آدمی کے لیے ہے اور وہ آج کے حساب سے پونے دو کیلو کیوں ایک آدمی کو ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو جتنے گھر کے لوگے سب کا فطرہ ہر ایک کا پونے دو کیلو کی حساب سے دیا جائے صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کی قبولیت اور عبادت جو ہم رمضان میں کرتے ہیں سب کی قبولیت کے لیے ضروری ہے صدقہ فطر اگر نہیں دیا جائے گا تو ساری عبادت رمضان کی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کے لیے صدقہ فطر سے نہیں پہنچتی بلکہ وہ آسمان کے نیچے ہی رہتی ہیں جب تک کہ ہم صدقہ فطر آدھا نہ کریں اس لئے ہر ایک چھوٹے بڑے کا صدقہ فطر آدھا کرنا ہم سب کیلوی ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ زکاة زکاة کی آدھائیگی کے لیے بھی بغیا دو دن بچے ہوئے ہیں زکاة رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے مگر سواب رمضان میں جو کہ بڑھ جاتا ہے اس لئے رمضان میں زکاة دینے کا رواج عام ہے تو ابھی دو تین دن سواب بڑھاوہ رہے گا اس میں زکاة دینا ضروری ہے زکاة دینے میں یہ بات یاد رکھئے کہ اس میں جو ہے سارے باون تولہ چاندی اور سارے سات تولہ سونا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سارے سات تولہ سونے پر زکاة ہوتی ہے دھائی فیصد چالیس میں سے ایک حساب لگا کے اور کسی کے پاس اگر کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں تو ایسی صورت میں باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے اور آج کل کے حساب سے وہ ہوتے ہیں پہنتیس ہزار چھتیس ہزار روپی ہے کسی کے پاس جتنے پیسے بھی اگر ہیں یا سونے چاندی کے زیور تھوڑے تھوڑے ملا کے اتنے ہیں جو پہنتیس ہزار روپی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک سال ان کے پاس ہیں ایک سال سے تو زکاة اس پر دینا لازمی ہے ضروری ہے فرض ہے اور اس کا حساب لگا کے چالیس میں سے ایک دینا چاہیے ایسی طرح وہ پلار وہ مکان جو ہم نے بیشنے کے واسطے لے کر رکھے ہیں اس پر بھی زکاة دینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ تجارت کا مال ہو گیا ہمارا تجارت کے مال پر بھی زکاة دینا ضروری ہے تو جو پلار جو مکان ایسی تجارتی کاروبار جو ہم کرتے ہیں تو جو مال ہوتا ہے راہ مٹریل یا تجارتی مال جو ہے پڑا آپ نے پاس پڑا ہو دکان کے اندر اس سب کا حساب لگا کر اس کا بھی چالیسوہ حصہ یعنی ڈھائی فصد دینا ضروری ہے زکاة اسلام کے فرائد میں سے ایک فرض ہے نماز کے ساتھ زکاة کے ادائیگی ہوگی تو نماز قبول ہوگی اور رمضان میں زکاة دینا جو ہے ستر درجے انشاءاللہ سواب کا ذریعہ بنے گا ایک چھئے کہ فطرہ جو ہے اصل میں وہ عید کی خوشی میں سب کو شامل کرنے کے لئے ہے تو وہ پہلے بھی دے سکتے ہیں اور آخری وقت اس کا جو ہے یہ ہے کہ نماز عید کو جب نکلتے ہیں اس وقت کم سے کم آدھا کریں صدقہ فطر جو ہے یہ صدقہ ہے یہ ضرورت مند اگر کوئی اپنے آس پاس پڑوس میں غیر مصدم ہے صدقہ فطر اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کو بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بھی خیار رکھیں کہ بقیہ دو دن بچے ہوئے ہیں اس میں خریدی کرتے وقت میں خواتین مستورات کو زیادہ باہر نکلنے سے ہم بنا کریں خواتین کا باہر نکلنا بازار میں یہ شریع اعتبار سے اچھی بات نہیں ہے اس کے لئے مرد ہیں مردیں سارے کام کر سکتے ہیں ساری خریدی مرد کریں خواتین گھروں میں رہ کر عبادت اور ریاضت کرتے رہیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ کام مشاہ اللہ ہوگا پربھنی میں ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے فلوکت جو ہے نفرت کو کم کرنے کے لئے اور کشیدگی کو جو ہے وہ قابل میں لانے کے لئے پیچھے افتاری کا اور دعوت کا ایک اچھا پروگرام ہوا پروگرام کافی کامیابی رہا اور اس سے شہر بھر میں اس کے آتراف میں بہت اچھا ایک میسیج گیا اس کی وجہ سے شہر میں تناہ بہت حد تک اس کا لیول کم ہو چکا ہے یہ بہت اچھا کام ہے اس ماحول کو آگے ہم سب کو بھی بنا رکھنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماحول عید تک رہے عید کے بعد بھی باقی رہے اس کی ہم ساری کوشش کریں اور جن ہندو بھائیوں نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے ان کے اس اقدام کو کام کام اچھا سمجھتے ہیں ہم ان کا شکریادہ کرتے ہیں اور اس کام کی جو ہے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس دور میں اسی کے ساتھ عید کے دن اور آج کل پولیش پرشاہ سنگی طرف سے بھی جو سہولتیں دی گئی ہیں اور امن آمان جو قائم رکھا گیا ہے یہ بھی بہت اچھی کوشش اس کی ہم سرانہ کرتے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس کوشش کو آمن قائم کرنے کی عید تک اور عید کے بعد بھی باقی رکھیں اسی میں سارے دیش باسیوں کی بھلائی ہے رمضان المبارک کی عید خریب آ چکی ہے عید الفطر دوہزار تئیس خریب آ چکی ہے اور اب تک بھی پربنی مہانگر پالکہ کی جو کم کرن کی نیند ہے وہ اس سے جاگنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر جو اپنا کارنر سے لے کر عیدگاہ گراؤنڈ تک کا جو مین راستہ ہے اس راستے کی جو حالت ہے وہ حالت کسی گرامین علاقے میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی سڑکوں کی بھی ایسے حالت نہیں ہوگی جو پربنی شہر کے اندر کے روڈ کا یہ حال ہے اور اسی روڈ کو لے کر جو لوگوں نے بیٹے دنوں آندولن کیا تھا روڈ پر بیٹھ کر راستہ روک کر یہ آندولن کیا گیا تھا بعد میں سمجھانے کے بعد منانے کے بعد آشواسن دینے کے بعد اس آندولن کو ختم کیا گیا اور جل سے جل اس روڈ کو درست کیا جائے گا اس بھروسے کے اوپر اس آندولن کو استھانک ناغریکوں نے واپس لیا اور حالانکہ اس راستے کے لیے پربنی کے کلیکٹر شریمتی آچل سود گویل انہوں نے بھی بازابتہ آدیش جاری کی ہے کہ اس راستے کو اور شہر کے دوسرے راستوں کو جل سے جل رمضان عید الفطر کے پہلے اسے درست کیا جائے پھر بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کئی ساماجک سنگٹانوں نے اس کو لے کر نویدن دی ہے جس میں امڈیو سنگٹنا کی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ رفیق پیڑ گاؤ کر انہوں نے اس روڑ کو لے کر اور شہر کے تمام راستوں کو لے کر بار بار پرشاسن کو جگایا ہے لیکن پرشاسن ہے کہ مانتا ہی نہیں اور اپنی کم کرن کی نین سے جاگنے کو تیار نہیں ہے عید دو دنوں پر آ کر رکی ہے اور راستے کی درستی کا کام اب تک بھی نہیں ہوا ہے اس کو لے کر پربنی کے ناغری کافی حسے کا اور غم کا اظہار کر رہے ہیں شہنوار بازار یا نانل پیٹ روڑ سٹھی آج نانل پیٹ واسی آنچا ہوتی نا اندولان کارنا تالے ماتر یا اندولان سٹھی ساروزینگ بانکاوی بھگا چے اپا بھی ہنتا اگنے سارانی ہون آمالا یا بابت اشوہ سندھیل کہ ہا روڑ لوکرات لوکر سور کر جاتی ہاپ روڑ پروسیس مد آہے یا تینڈر دھال کہ لوکرات کام تالو کرو آج نانل پیٹ واسی آنچا ہوتی نا بلہ رمضان منا شروع ہے الحمدللہ اور 22 ایبریل کو جیت کی نماز آدھا ہو سکتی ہے ہم نے کل لیکے نیویدن مانینی اڈلہ دیگاری آچالگویل گڑم مہنگر پالکہ کے عیفت مورتی سانڈھ بور میڈم ان کو دیا گیا ہے اس نیردن میں یہ کہا گیا ہے کہ پرمنی کو جو راستے جو کھٹے میں راستے ان کو درست کیا جائے اور عیدگاہ کو جانے والے سب جو راستے جو جو راستے جڑتے ہیں عیدگاہ کو جانے کے لئے وہ جو کھٹے بہت سارے کھٹے ہو چکے جو جانے والے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ سے زیادہ تکلیبوں کو سامنا کرنا پڑے گا اس ماتھیاں سے ہم نے جو نیویدن میں کہا گیا ہے کہ اپنا کارنر سے لے کے جیل کارنر اور درگاہ روڑ پہ جو ہے تو عیدگاہ میدان سے لے کے تو درگاہ سید تاز تورابو لہاک درگاہ تک اسے روڑ کی درستی کیا جائے اور چھوٹے موڑے جہاں پی راستے میں جو کھٹے ہیں اور وہ پورے درست کی جائے اور دوسری بات یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس میں دھول کا کارن زیادہ ہے تو ایک دن پہلے دو دن پہلے پانی کا شڑکہ کریں کیونکہ اس کے پینل چلنے سے دھول زیادہ ہونے والی ہے اس میں دوئے تو تکلیبوں کو سامنا یہ جانے والے لوگوں کو کرنا پڑے گا اس لیے میڈم کو اکنیویدن کے ذریعے ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی جلد جل کاروی پوری ہوگی ایسی امیت یہاں کے زیلہ پرسا صاحب سے ہم کرتے ہیں خدا آپ درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ تو ضرور کریں تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت کل پھر کسی نئی خبر کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی میں پہلی بار سنی سیفٹی ٹینک جو کہ صفائی مشین ہے اور یہ پربھنی شہر اور پورے پربھنی زلے میں اپنی سیوائیں دیتی ہے سکرین پر جو موبائل نمبر نظر آ رہا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے اس سیوہ کلاب لے سکتے ہیں نیو انڈیا فرنیچر ورکس اینڈ شہروم جو کہ بیتے پیتیس سالوں سے اپنی سیوائیں دے رہا ہے اور محمد ماجید اور ان کے مرہوم والد محمد یوسف صاحب جن کا ایک بڑا نام فرنیچر ورکس میں رہا ہے شہروم آل ہوم اپ لائنسز جس میں تمام برینڈز آ گئے ہیں اور تمام جو نئے نئے برینڈز آ رہے ہیں ہر ایک برینڈ آپ کو نیو انڈیا فرنیچر اینڈ ہوم اپ لائنسز یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جو کہ پربھنی پربھنی کا جو مین ہائیوے ہے آئی ٹی آئی کے آئی ٹی آئی کارنر اور ترلیجا ٹیٹر کے سامنے ہی آتا ہے اور